اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جبار میں آپ کو اپنے یوٹیب چینل ریئے سٹیڈی پر خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور ایڈمیشن 2022 پہ تو یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور ایڈمیشن 2022 کے لئے اوپن ہو چکے ہیں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے فیس اٹرکچرز پہ الائجبیلٹی کرائیٹیریا پہ اس کے بعد ہم اس میں کیسے اپلائی کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل میتھل بہت ہی اچھے طریقے سے بتانے والا ہوں کہیں مجھ جائیے آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی بہت ہی آسانی سے اس میں اپلائی کر سکیں گے تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے تو دوستو میں نے آپ کو ایک ڈسکریپشن میں لنک دیا ہے آپ اس لنک پر جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پوسٹ اوپن ہو جاتی ہے یو ای ایڈمیشن 2022 یونیورسٹری آف ایڈیوکیشن لاہور ایڈمیشن 2022 لاسٹ ڈیٹ کی تو اس میں آنے کے بعد آپ آسانی سے ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ یہ پوسٹ دوستو بیسیکلی ہماری افیشل ویب سائٹ realstudy.pk کی پوسٹ ہے جس پر ہم آپ کو جوبز کے بارے میں ریزرٹس کے بارے میں سکالرشپس کے بارے میں اور میرے لیس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں اور کافی ساری اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں اور یہی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ویڈیو کے ترور یوٹیوب چینل پر بھی دیتے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان فیوچر ہم بھی یہ ساری اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں انفرمیشنز حاصل کر سکیں تو اس کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ریسٹڈی سبسکرائب کر سکتے ہیں جس سے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو یہ ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو سب سے پہلے تو اب ہم پیج کا سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو سکرول ڈاؤن کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس آرٹیکل میں آپ کو یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے رلیٹڈ کافی ساری انفرمیشن دی ہے جیسے جیسے ہمیں افیشل کی طرف سے ڈیٹیلز ملتی گئی ہیں انفرمیشنز ملتی گئی ہیں ہم آپ کو اس آرٹیکل میں منشن کرتے گئے ہیں ٹائم کرتے گئے ہیں اپ ڈیٹ کرتے گئے ہیں تو آپ کو اگر یہ ساری انفرمیشن ویڈیو میں ریڈ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ ہماری اس پوسٹ کا وزٹ کر کے اسے آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں اور یہ ساری انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے آپ کو ڈونرے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی اس پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے یہ پوسٹ اپن ہو جاتی ہے جس پر آپ آنے کے بعد آسانی سے یہ ساری ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں اور ایڈمیشن کے لئے اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے آنے پر آپ کو ایک ایڈنگ دکھائی دیتی ہے یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن لہور آن لائن ایڈمیشن دوزار بائس تو آن لائن ایڈمیشن دوزار بائس آپ کو یہاں پہ میتھڈ بتایا گیا ہے اور اس بعد آپ کو ایک بٹن ہم نے پروائیڈ کیا ہے اپلائی نہ ہوگا تو ہم جیسے اس بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نیو پیج اپن ہو جاتا ہے آپ یہ ساری انفرمیشن بھی ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نئی ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ میتھرڈ کاپی کرنے کے بعد آسانی سیڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکیں گے تو جیسے میں نے اس بٹن کو پریس کی ہے تو میرے پاس ایک نیو ایڈ میں اپن ہو گیا ریجسٹریشن کا اول لائن اپلیکیشن کا اس میں سسٹم اپن ہو چکا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس میں ای میل ایڈریس لگاتے ہیں جو آپ کے ای میل ایڈریس ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ لاغن ہونا پڑے گا آپ کو اس میں اپنی آئی ڈی کرنی پڑے گی تو وہ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں گے جو آپ کا ای میل ایڈریس ہوگا آپ سمپلی یہاں پہ ٹائپ کریں گے اپنے ماوس کا کرسر لے کے جا رہا ہوں تو یہاں پہ سمپلی آپ اپنا ایمیل ایڈریس لکھتے ہیں اس کے بعد آجائے پاسورڈ کے سیشن میں آپ اپنی یہاں پہ مرضی کا پاسورڈ لگاتے ہیں تو اس کے بعد آپ آجائیں انٹر تو یہاں پہ آپ نے کونسا کوڈ لگانا ہے وہ آپ کو بالکل بھی خبرانے کی ضرور نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کوڈ پروائیڈ کیا گیا ہے ٹین سیون وان سکس تو آپ کو جو بھی پروائیڈ کیا جائے گا یہاں پہ گرین باکس میں وائٹ کلر میں آپ کو کوڈ پروائیڈ کیا جائے گا کوڈ دیا جائے گا وہی کوڈ آپ یہاں پہ لگائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی کوڈ لگائیں گے تو آپ اس میں لاغن نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کی اس میں ریجسٹریشن ہوگی اور نہ ہی آپ ایڈمیشن کے لئے پلائی کر سکیں گے تو آپ نے اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے تو جو آپ کو ادھر گرین باکس میں نمبر پروائیڈ کیا جائے گا وہ آپ یہاں پہ نمبر لگائیں گے تو جیسے نمبر لگائیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ پہ تو لاسٹ ٹیپ آپ کا ہوگا لاغ ان کا بٹن تو جیسے آپ لاغ ان کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کو اپنے پرسنل ڈیٹیلز دینے کے بعد نیم فول نیم اس کے بعد آپ کا فون نمبر ایمیل ایڈریس کرنٹ ایڈریس اس کے بعد آپ کو جہاں سے اپنا کیمپس سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے پروگرام سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے اور کافی ساری ڈیٹیلز دینے کے بعد آپ اس میں ریجسٹریشن کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں آپ کے کمنٹ کا ریسپونڈ جلدی کروں گا اور آپ کی پرابلم امسال کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک بھی پہنچ سکے اور آپ بھی اس ویڈیو سے انفرمیشن حاصل کر سکے اپڈیٹ حاصل کر سکے اپنا اکھ یا رکھئے گا پھر ملتے ہیں نیکس سٹانے والی ویڈیو میں تھانکس فار واشنگ آور ویڈیو اللہ حافظ